دوستو گراپی رنکو سنگھ سوری کمار یادو اور روحیت شرما کو بہتر کھلالی ماتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور گیجئے گا لائک ٹارکٹ ماتر دوستو لائکس کا ہے تو لائک کرنا نہ بولیں دوستو رنکو سوریہ کی گہتبازی سے ہارا ہوا مائچ جیتا بھارت تو پوری دنیا کے دکج ان کے فین بن چکے ہیں لیکن آسریلیا کے بڑے سے بڑے دکجوں نے رنکو اور سوریہ کی تعریف کرتے ہوئے تعریفوں کے پول ہی بانتی ہے آسریلیا کے بڑے بڑے دکجوں نے ان دونوں کے لئے اپنے بیان میں کیا چوکانے والی باتیں گئیں آپ کو ان کے بیان کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو سوریہ اور پانڈیا میں سب سے بہتر کھلالی کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ ضرور گیجئے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کے ٹیم کے بیچ میں تین میچوں کے دی ٹوینٹی سیریز بھارت کی زبردست جیت کے ساتھ سماپت ہوئی ہے ویسے تو ہمیں سیریز کو پہلے جیت گئے تھے لیکن تیسرا دی ٹوینٹی مقابلہ اپنے آپ میں بہت ہی رومانچک تھا اتنا رومانچک کہ انتی میں لمحوں تک بتاوانا مشکل تھا کہ جیتے کا کون آج کی شروعات بھارت کے پکشنے تھی رہی بلے بازی کرنے کی باری آئی تو سبھی کھلالی فیل ہو گئے ٹاپ اور میڈل آرڈر میں ملا کر دوستو دس زیرو ایک آٹھ پر جیسوال سیمسن رنکو سوریہ کا وکیٹ گر گیا تھا وہ تو گرلے انتالیشن بنائے اور چھبیس پراغنے و سندرنے پچیس جس کے چلتے ایک سو سیتیس جن بن گئے اور ایک سو اڈتیس کا ٹارگٹ دیا گیا چیز کرنے کیلئے کیونکہ بہت آسانی سے ہو سکتا تھا انفاک دوستو پاہنچ بھی گئی تھی شلنکا کی ڈیم چیز کرتے وقت وہ بھی ماتر چار وکیٹ گوا کر لگن تبھی پاسا پلٹا اور پاسا پلٹا دوستو انیس سو اوور میں جب رینکو سنگھ نے اپنی توابڑ توڑ گیندبازی سے ایک ہی اوور میں دو وکیٹ نکالے کسل پرےرا کو چیلس پر آؤٹ کرنے والے رینکو سنگھی تھے چونکہ ایک سیک بیچمن بھی تھے انفاک دوستو رمیش منڈس کو بھی تین پرنو نے نپٹایا اور سوریہ نے تو موقع ملتے ہی کسل منڈس اور ساتھی ساتھ تکشانہ کو کھکانے لگا دیا اس کے بعد دوستو ماملہ سوپر اوور تک بھی گیا لیکن تین رن کا ٹارگٹ ملا تھا جیتنا تو بھارت کو ہی تھا اس کے بعد جیت بھارت کی ہی ہوئی اور سیریز بھی ہم تین زیرو سے جیتے لیکن دوستو تاجب کی بات تھی کہ ہم جیتے ان کی گیندبازی سے ان کھڑاڑیوں کی گیندبازی سے جن کے بلے سے رن برستے ہیں اور ان دونوں کی تاور دوڑ پرفارمنس پر آسٹریلیا کے بڑے سے بڑے دگج بھی باکھلا گئے ہیں کس نے کیا کچھ کا چلیہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوسرے ریکی پونٹنگ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی گرگٹ ٹیم ٹاپ نوچ ہے پہلے کی طرح ہے رویت کھولی کے جانے کے بعد بھی مجھے یقین تھا کہ یہی ٹیم جیتے گی لیکن رنکو اور سورے گیندبازی سے جتائیں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا مطلب کہ 19-20-20-ی آور کو دیکھ کر تو کرسی پر پلوٹی مار کر بیٹھنے تک کی نوبت آ گئی تھی ایسا میچ کروا دیا تھا لیکن پھر بھی سپر آور میں اپنے ٹیم کو اس طریقے سے ہارے وے میچ میں جتانا بہت بڑی بات ہے آپ دونوں کو بہت بہت بتائی تو وہی دوستو ڈیویڈ وارلر نے بھی کہا رنکو گیندبازی کر رہے تھے اور اچھل میں رہا تھا یہاں پر اور اس کے بعد سوریا نے تو چارچاند ہی لگا دیئے ناملا سپر آور تک پہنچا تھا میں پہچان چکا تھا اب بھارت سے اس مانچ کو چھینہ نہیں جا سکتا اسے کہتے ہیں پرفیکٹ جیت یہ سال کا سب سے رومانچک ٹی 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 تھا بھارتی ریم کو جیت کے مبارک بات وہی دوستو پیٹ کمنچ نے بھی کہا ٹی ٹی مقابل اس سال بہت ہوئے ہوں گے لیکن یہ میرا فیوریٹ ٹی 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 ورلڈ کپ سے بھی زیادہ مطلبکہ رنکو اور سورکمار یادہ ایسی گندبازی کر سکتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے دوزار چھبیس ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لئے بھارت نے دو اور سپرر تیار کر لیے ہیں اب اگر وہ رنکو اور سورکمار بن کر گندبازی کرائیں گے تو سامنے والے ٹیم تو ویسے گھٹنے اٹیک دیکھی آپ کو جیت کے بتائیں تو وہیں دوستو ساتھ ہی ساتھ بریٹلی اور شین واتسن جیسے دگجوں کا بھی کہنا تھا رنکو اور سورکمار کی گندبازی میری تو سب سے فیوریٹ گندبازی بن گئی ہے اس سال کی میں نے کئی پلے بازوں کو گندبازی کراتے دیکھا لیکن اتنی پرفیکشن کے ساتھ رہی یہ مقابلہ بھارت ڈیزرگ کرتا تھا اور وہ جیتے بھی سوریا آپ ایک امدہ کپتان ہے اور رنکو آپ ایک امدہ کھلاڑی دوستو ہر کوئی رنکو سوریا کا فیر ہو گیا ہے میسے آپ سبی ان کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں شری لنکا کی کھلاڑیوں نے تو ٹیم انڈیا کے گھمن کو چکنا چوری کر کے رکھ دیا اور کچھ ایسا چمتکار کیا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پایا بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر تاش کے پکتوں کی طرح بکھر گیا تو آخر بھارتی ٹیم کو گل کے ساتھ مل کر کس کھلاڑی نے کرائی واپسی بھارت نے لنکا کے سامنے کتنے رنوکہ رکھا پہار جیسا لکش کپتان سورے کمار یادو نے کتنے رنوکہ دیا یوگدان اس حیران کر دینے والے میچ کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرمہ رنکو سنگھ اور سورے کمار یادو میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو لگاتار دو ٹی ٹوینٹی مقابلے جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم ایک بار پھر انتیم ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کے لیے شریلنکہ کے سامنے پلک کھیلے کے میدان پر اتری اس مقابلے میں شریلنکہ کے کپتان نے ٹاوس جیت کر پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کی اور خود گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اس مقابلے میں نئی اوپننگ جوڑی میدان پر اتری یشسوی جیسوال کے ساتھ شبھمن گل آئے وہیں شلنکہ کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے ڈیبیٹنٹ کھلاری چمیندو وکرم سنگھ بہتی خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی اوپنروں کو خوب پریشان کر رہے تھے جیسوال اور گل کو اس اوور میں رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بڑی مشکل سے بھارتی ٹیم کا سکور پہلے اوور میں تین رنوں تک پہنچ گیا وہیں شلنکہ کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے مہیش تیکشنہ لیکن ان کا سواگت یشسوی جیسوال نے اپنے انداز میں اوور کی تیسری گیند پر شاندار چوک کا لگا کر کیا جیسوال اس کے بعد بھی رکنے کا نام نہیں لیے پانچ گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر بھارتی ٹیم کے سکور کو راکٹ کے رفتار کی طرح آگے بڑھایا لیکن مہیش تیکشنہ نے اس سے دو چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے اوور کی انتیم گیند پر جیسوال کوہل بھی ڈبلیو کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سفلتا کیول گیارہ رنوں کے سکور پر تلا دی جیسوال ٹیم کے لیے دس رنوں کا یوگدان دے کر پاویلین لوٹ گئے لیکن گل ایک طرف سے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلیباز سنجو سیمسن آ چکے تھے ان دونوں کلاریوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھارت کا سکور دو اوور میں بڑی مشکل سے بارہ رنوں تک پہنچ پایا تھا شریلنکہ کی طرف سے ایک بار پھر تیسرا اوور لے کر آئے چمیندو وکرم سنگھ نے خطرنا گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے شکنجے میں بھارتی بلیبازوں کو کسکر رکھا ہوا تھا ٹیم انڈیا کو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا اور چمیندو وکرم سنگھ نے اپنے اوور کی پانچوی گین پر سنجو سیمسن کو اپنا شکار بنا لیا اور اس مقابلے میں بھی سنجو بینا کھاتا کھولے پاویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو دوسرا جھٹکا کیول بارہ رنوں کی سکور پر لگ گیا بھارتی ٹیم کی پاری پورے مقابلے میں لڑکھڑاتی نظر آنے لگی مگر ایک طرف سے شبمن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سب سے پسندیدہ کھلاڑی رنگو سنگھ آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر بھارت کی لڑکھڑاتی ہوئی ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بڑی مشکل سے ٹیم انڈیا کا سکور تین اوور میں تیرہ رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچ پایا تھا شوی لنکا کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مہش نیکشن اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی پہلی گیند پر رنگو سنگھ کو پتیرانہ کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی چوتھا رنوں کی سکور پر ٹیم کے تین بلے باز پویلین جا چکے تھے رنگو کے والے ایک رنگ کا یوگدان دے کر پویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے ایک طرف سے شعبمن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب کپتان سورے کمار یادم آ چکے تھے پوری ذمہ داری انہی دونوں بلے بازوں پر ٹکے ہوئی تھی اور آتے ہی سورے کمار یادم نے تیکشنہ کا سواگت شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور چار اوور میں ٹیم انڈیا کا سکور کیول 21 رنوں تک پہنچ پایا پانچوہ اوور شریلنگا کی طرف سے لے کر آئے ایک بار پھر چمیندو وکرم سنگھ نے شاندار گینبازی کا نظارت دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو اپنے شکنجے میں کسکر رکھا ہوا تھا ٹیم انڈیا کو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی گل نے اوور کی پانچوہ گیند پر ان کا سواگت شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو راکیٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا پانچ اوور میں بھارتی اے ٹیم کا سکور بڑی مشکل سے 28 رنوں تک پہنچ پایا ٹیم انڈیا مشکل گھڑی میں نظار آ رہی تھی شروعات میں ہی بھارت کی پاری لیڑ کھڑا چکی تھی لیکن سورے کمار یادف اور شبھمن گل دیرے دیرے ٹیم کو سمحال رہے تھے شوی لنکا کی طرف سے پاور پلے کا انٹی موبر لے کر آئے اسیتہ فرنانڈو یہ بھی خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے سورے کمار یادف کو ان کے کھیل کھیلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی تب ہی اوور کی چوتھی گیند پر فرنانڈو نے سورے کمار یادف کو اپنا شکار بنا لیا اور انہیں پاویلین کا راستہ دکھا دیا سورے کمار یادف ٹیم کے لیے کیول آٹھ رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو تیس رنوں کے سکور پر چوتھت جھٹکا لگ گیا گل کا ساتھ دینے کے لیے اب میدان پر شیوم دوبے آ چکے تھے ان دونوں کی لادیوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اور بھارتیہ ٹیم نے بڑی مشکل سے پاور پلے کے چھے اوور میں چار وگٹ کھو کر تیس رن بنا پائے اس کے بعد بھارتیہ بلیباز ٹیم کو سمحلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے میں شریلنکا کے بھی گیند بازوں نے اسے بردست کھیل دکھایا جس طرح سے بھارت کا سکور آگے بڑھ رہا تھا وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ شریلنکا کے سامنے ٹیم انڈیا بڑی آزانی سے ایک سو پچھاس سے ایک سو ساٹھ رنوں کا لقشہ رکھ سکتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادوہ رویت شرما میں کون ہے سب سے خدرنا کھلاری اور کپتان اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتھا ہے بھارت اور شریلنکا کے بیچ ٹی 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 سیریز کھیلی جاری ہے جس کے پہلے میچ میں تو بھارتیہ ٹیم تیتالیس رن سے جیت گئی تو وہیں دوسرے میچ میں بھارتیہ ٹیم کو ساتھ وگیٹ سے جیت مل چکی ہے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے یشیسوی جیسوال نے سرواد اکتیس رن کا یوگدان دیا اور سبھی کو اپنے پردرشن کے ذریعے پر بھاویت کر دیا ایسے میں اب یشیسوی جیسوال ایک سال کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے تیجی سے ایک ہزار رن بنانے والے بلے باز بن چکے ہیں اس معاملے میں اب انہوں نے ویرات کوہلی کرس گیل اور رکی پونٹنگ جیسے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کو دیکھ کر اب دنیا بھر کے تمام دگجوں نے دل جیت لینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں سچن تیندرگر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے یشیسوی جیسوال نے کافی زیادہ خدرناک بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پربابت کیا ہے آج کے دن ایک بار پھر سے یشیسوی جیسوال نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو بتا دیا ہے کہ یہ کھلاری بھارتیہ ٹیم کے لئے وشو کپتین کے طرف سے کھلنے والا سب سے پہلا کھلاری ہے اس کے بعد ہی کسی اور کھلاری کو بھارتیہ ٹیم کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں